ہیلو دوستو سابری دبا خانہ میں آپ سے بھی کا سواگت ہے دوستو آپ کو ہم آج بتائیں گے بلیک فنگس کے بارے میں بلیک فنگس کے کیا لکسنڈے سے کیسے پیچھانا جا سکتا ہے اور اس کے بچاؤ کیسے بچا جا سکتا ہے تو دوستو سرو کرتے ہیں ویڈیو آپ کو یہ جانکاری ہونا بہت جروی ہے کیونکہ دیسے ایک ماہ ہماری کے دور سے گجر رہا ہے اور اب کرونا تو ختم ہوتے جا رہا ہے مگر یہ بلیک فنگس ناگیو والی تیجی سے پھیل رہی تو آپ اس سے آپ کو ا بس سکتے ہو تو دوستو اس کے لکسن کیا ہیں آنک اور ناک کے آس پاس درد لالیما کے ساتھ بخار سردرد خانسی آگر اگر آپ کو خانسی آ رہی ہے تو آپ کو ہاپنے جیسی پروپ سانس چڑھنا اور الٹی کھون کی الٹی آنا یعنی سوجن سوجن لالپن تالو ناک اور اس کے جگہ کالا کالا یعنی جہاں آپ چسمہ ٹکاتے ہیں وہاں پر لالپن یا کالا کالا ہو جانا دانتوں کا ڈھیلے ہو جانا جبڑے میں پروپلم یعنی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دانت ڈھیلے ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نکل گر جائیں گے تو یہ بھی ایک لکسن ہے بلیک فنگس کے ساپ دکھائی نہ دینا یا ایک چیز کا دو دو دکھائی دینا آنک میں درد ہونا خون میں تھکا جمنا یہ وغیرہ سب یہ بلیک فنگس کے لکسن ہے اور دوستو آپ کے کچھ حصے پر ڈارگ براؤن کلر کا ہو جانا توچہ پر چچکتے ہو جانا یعنی کہ لال لال نیسان ہو جانا تو دوستو یہ تو لکسن تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لکسن ہے بلیک فنگس کے آپ دھیان سے ایمیجز میں پڑھ بھی سکتے ہو اب اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اگر آپ کو سگر ہے تو آپ کو سگر پر اپنے دھیان رکھنا ہے اگر آپ کرونا ہو گیا ہے تو آپ کو اور کرونا سے آپ ریکوری کر رہے ہو تو آپ کو ٹائم ٹائم پر اپنی سگر ٹیشٹ کرانا ہے ڈیابیٹیز یعنی کہ بلد سگر کو کڑی نگرائی میں رکھیں اور اسٹورائیڈ کا استعمال اگر آپ ڈاکٹر کی سلح ہمیں کرے کر رہے ہو اور صحیح سمیں اور صحیح محاطرہ میں اچھی دنوں تک ہی سٹورائیڈ لے جہادہ دین سٹورائیڈ آپ کو نہیں لینا ہے اور دوستو بلیک فنگس کے لکسن تو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو بلیک فنگس کے لکسن ہے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو انفیکشن یہ ناغ بند ہونے کے صحیح معاملہ میں بیکٹریل انفیکشن کو سمجھنا چاہیے اور آپ کو انٹی بائیٹیک اور انٹی فنگل دباؤ کا استعمال ڈاکٹر کی سلحہ میں کر اور دوستو ابلاؤ پانی استعمال کریں یہ وغیرہ اور ڈاکٹر کی سلحہ میں ہی دوائی لیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں ایک نیچورال اپائے بتاتا ہوں کی نیچورال سے کیسے بچنا ہے یعنی کہ آپ جیسے دھول والی جگہ جیسے بلڈنگ کنٹرکشن جگہ ہو گئی ہیں ان پر آپ کو جانا ہے تو ماسک لگا جانا ہے اور بینہ وجہ نہیں جانا آپ بگیچوں میں کام کرتے ہو کرتے ہو تو مٹی کھا چھوتے ہو تو اس کے لئے آپ کو دستانے گلاب سجوتے وغیرہ پوری باگی شرٹ پ کی طرح آپ نہائیں تاکہ فنگس کے کوئی بھی لکسن آپ کے سرین پر چھپ کے نہ رہ جائیں تو دوستو یہ بیماری کا دور چل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے جاگ رکتا بہت جروری ہے یہ ویڈیو میں نے جاگ رکتا کے لیے بنائی ہے اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے گا اسے ویڈیو سیئر کرو گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ جانکاری ہوگی کیونکہ کرونا جو بیماری پھیلی ہے وہ جانکاری نہ ہونے کے کارنی پھیلی ہے تو دوستو جیسے کی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو آپ لوگ ڈاؤن میں اپنا گھری رہیے گا اور بیماری سے بچنے کے لیے آپ یہ اپائے جرور اپنا ہے تو دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا اوکے بائے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ خوش رہیے اپنے پریبار کے ساتھ رہیے